خواتینوں حضرات السلام علیکم آج کی ویڈیو میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات کریں گے حالیہ بیانات اور عدالتی کیسز پر گفتگو کریں گے اور میں ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے موقف کو بھی پیش کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بیان کی جہاں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا لیکن الیکشن کمیشن کی غلط تشریح کی وجہ سے پی ٹی آئی کو انتخابات میں نقصان اٹھانا پڑا ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کو مورید اجزام ٹھہراتے ہیں اور دوسری طرف عدالت میں سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں ربیہ باجوا کے بیان پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے قاضی فائز عیسیٰ یا آرمی چیف آسیم منیر کی ایکسٹینشن کی کوشش کی تو وہ اسلام آباد کی طرف پورا من مارچ کریں گے یہ بیان ملک میں عدلیہ اور فوج کے کردار پر بحث کو ہوا دیتا ہے حسنات ملک نے قاضی فائز عیسیٰ پر الزام آیت کیا کہ وہ آٹھ فروری کی تاندلی کے کیس کو نہیں سنتے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کوئی جج اس پر نوٹ نہ لیتے کہ سابق کمیشنر چٹھا کہاں ہیں اب ہم جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اکتر کے سوالات کی طرف آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے کیسے آسان طریقے سے فیصلہ کر لیا کہ بلے کا نشان نہیں تو امیدواروں کو آزاد کرا دے وکیل الیکشن کمیشن اس سوال کا جواب دینے سے کاثر ہے جسٹس منیب اکتر نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ قومی لیول کی پارٹی پی ٹی آئی کو الیکشن سے مکمل ختم نہیں کر سکتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثرات نہیں آنے چاہیے تھے سینئر صحافی نوسر جوید نے اس تمام صورتحال کے اثرات پر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کے اثرات کا انتازہ اس بات سے ہوگا کہ کیا پاکستان کو ملنے والا آئی ایم ایف پیکج ڈیلے ہوگا یا نہیں راجہ ریاض نے بیان دیا کہ عمران خان پر آرٹیکل چھے کا نیا مقدمہ بنایا جائے گا یہ ایک تشویشناک بات ہے اور ملک میں سیاسی انتقام کی فضاء کو مزید پھڑکا سکتی ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک ان بیانات سے فاضح ہوتا ہے کہ ہمارے سیاسی نظام میں شفافیت کی شدید کمی ہے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں اور یہ بات نہائی تشویشناک ہے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے اور جمہوریت مستحکم ہو سکے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے حالیہ سیاسی صورتحال کا تجدیہ کیا آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو تبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسی خوبصورت موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکابان